السلام علیکم فرنس اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے سہرنس کے ذائقے میں آپ لوگوں کا بہت بہت ویلکم ہے تو آج دیکھ رہے ہیں آپ میں کیا لے کر آئیں آپ لوگوں کے لئے آج ہم لے کر آئیں آپ لوگوں کے لئے بیپ نلی نہاری تو بیپ کی نہاری نلی والی جو ہمارے گھر میں اکثر بنتی ہے تو اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑی جبرجستی یہ نہاری بنتی ہے تو چلیے ہم کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرنس لائک کریں کمنٹس کریں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا مسالے جائیں گے تو آج ہم مسالوں ساتھ آپ کو بتائیں گے یہ دو بڑی لائچی کالی والی لی ہیں ایک دیکھیں دال چینڈی کا تکڑا لیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جائفل ہم نے اتنا لیا ہوا ہے اور یہ ہماری چار سپاش ادت سبزلائچیں لے لی چھے یہ جاویتری کا پھول ہم نے لے لیا آدھا اور یہاں پر ایک سٹار آینس کی ہم نے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے ہم نے پپری لی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر ہم نے یہ کالی میں چلیا ہوا ہے آدھا چمچ اور یہ جیرہ ہم نے لیا ایک چمچ یہاں پر تیک پتہ لے لیا میں دیکھیں دو چھوٹے اور یہ ہم نے سوفٹ لے لیا ایک چمچ بھر کے ان مسالوں کو ہمیں پیس لینا ہے روز کر کے یہاں پر دیکھیں ہلدی پوڈر ہم نے لیا ایک چمچ بھر کے یہ کسویری لال میش ہم نے لے لیا ایک چمچ اور یہ دیکھیں یہ پیلی والی میش لی ہے تو نہاری میں ہم پیلی میش یوز کرتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لال میش رہ سکتے ہیں یہ دھنیا پوڈر لے لیا ہم نے تین چمچ بھر کے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ چار میریم سائی کی پیاج کو اس طرح سے بارک کٹ لیا تو یہ پیاج بھی کٹ گئی اب یہ کچھ کھڑے مسالے تیل میں چلے جائیں گے تو ہم نے سرسو کا تیل لیا وایا نہاری سرسو کا تیل میں جیادہ اچھی لگتی ہے تیل گرم ہو چکا تھا تو اس میں ہم نے پیاج ڈال دی دیکھیں تو پیاج پہ اتنا کلر آ چکا ہے اب ہم پیاج کو باہر نکال لیں گے چولہ آپ بند کر دیں کیونکہ تیل میں بڑی یلدی پیاج جو ہے سرک ہونے لگتی ہے تو چولہ بند کر کے آپ پیاج نکال لیں دیکھیں اتنی پیاج ہم نے باہر لے لی ہے نکال لی پلیٹ میں اور تھوڑی اس میں چھوڑ دی ہے اب یہ دیکھیں بیف ہے تو یہاں پر ہم نے لیا واہ ہے یہ تو یہ ون کے جی ہے اور نہاری میں دیکھیں ہم پیٹ والا نہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ گوست بھی چلا گیا نہاری میں جہے اگر ہو سکے تو زیادہ زیادہ آپ اسی طرح کا بینہ فیٹ والا ہی جو ہے گوست لیا کریں کیونہ نہاری میں جہے بہت زیادہ جہے فیٹ والا گوست نہیں اچھا لگتا ہے نہیں چل پاتا ہے اور مون گوست جب آپ پناہے تو مون گوست میں جو ہے آپ فیٹ والا یوز کیا کریں فیٹ والا گوست لیں اس سے مون گوست بہت بڑھیا بنتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گوست کو بھونتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا کافی ماسٹر نکلا تھا تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے جہے سب ماسٹر چلا لیا سارا اب اس میں ادرک لسون ہم ڈال دیں گے دیکھیں تو یہاں پر ہم نے دو خانے چمچ ادرک لسون کا پیس اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سب بھونیں گے اسے دو تین منٹ کے لیے اب یہ جو پاورڈر مسالے وہ ہم نے اس میں ڈال دیے دیکھیں آپ کے پاس پیلی میرچ پاورڈر نہیں ہے تو آپ لال والی میرچی جو گھر میں ریگولر ریوز کرتے ہیں آپ کو بھی لے سکتے ہیں اور ہلدی تھوڑا اس میں جاتا ہی جاتی ہے تو ہلدی آپ چمچ بھر کے لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہاری کا سالم پیلا پن ہوتا ہے تو چلیے اب اس میں ہم نلی ڈال دیتے ہیں نہاری کی جان نلی جس سے ہماری نہاری میں جان آ جائے گی تو یہ نلی ہم نے دو اس میں لے لیے دیکھیں نلی ڈال کر کے بھی ہم دو تین منٹ بھون لیں گے اب اس میں ہم دیکھیں پانی ڈال دیں گے تو چلیے اب ہم پانی ڈال دیتے ہیں اسے گلنے کے لیے تو آپ جو بھی گوست لے رہے ہیں آپ اسی ساف سے پانی لیں گلنے کے لیے اگر آپ مٹن لے رہے ہیں تو مٹن میں پانی کم جاتا ہے اور اگر آپ کا بیف ہے تو بیف میں پانی تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو آپ اسی ساف سے پانی لے لیں ویسے تو یہ ہم نے تین گلاس کے تقریبا پانی لیا ہوا ہے اب یہاں پر جب تک کہ اس میں سیٹی آئیں گی تو ہم یہاں پر میدہ بھون لیتے ہیں تو اس چمچ سے ہم نے ایک چمچ دیکھیں میدہ لے لیا ہے اور اسے ہم بھون لیں گے تین چار منٹ میدہ دیکھیں بھوننا ہم نے اس کا کلر چینج ہو چکا آپ دیکھ رہے ہیں تو بس اب ہم گیس چولہ بن کر دیں گے اور اسے ہم نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم نے ایک چمچ بیسن بھی لے لیا ہے نہاری میں بیسن کی خوزبو جب تک نہ آیا تو اچھا نہیں لگتا ہے نہاری نہیں لگتی ہے تو ہم بیسن بھی تھوڑا اس میں جھا ڈالیں گے تو بیسن بھی دیکھیں بھون چکا ہے اس کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے تو اتنے ہمیں بھوننا ہے اس سے زیادہ نہیں تو ہم نے جس پیالے میں جھا ہے میدہ لیا تھا اسی میں جھا ہم نے بیسن بھی لے لیا ہے آپ چاہیں تو الگ الگ لے لیں ایک میں ہی لے لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں سولہ سے سترہ منٹ قریب ہو گئے تھے اور اس میں جھا ہے بیسن آ چکی اب اس کا پریسر نکال کر ہم دیکھ لیتے ہیں تو گوست دیکھیں یہ گل چلا ہے نہاری کا گوست گلاوہ ہونا چاہیے اور ایک دم گلا بھی نہیں کہ ہڈی سے چھوڑ دے ایک دم ٹوٹھوٹ جائے تو یہ دیکھیں یہ جیسے ہمیں چاہیے تو یہ گوست پرفیکٹ گل گیا ہے اتنا ہی گلا ہمیں چاہیے تو اس کی تریہ نکال لیں اوپر سے اب یہاں پر پیاج میں گرم مسالہ جو خوزبوالہ ہم نے دکھایا تھا وہ گرم مسالہ پیاج ہم نے گرینڈ کر لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے سیم جگ میں آپ پانی لے کر ہلا کے ڈال دیں مسالہ سارا ساف ہو جائے تو پانی آپ اپنے ساف سے رکھیں تو دیکھیں نہاری کا مسالہ کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے دی ہے اور وہ میرے چینل پر ہے آپ وہاں پر دیکھ لیں تو یہاں آپ سالنگ کر دیں پانی جتنا آپ رکھنا چاہتے رکھیں پانی تھوڑا آپ چاہتے ہی رکھیں اب یہاں پر جو بیسن اور بیدہ ہم نے جو بون کے رکھا تھا پانی ڈال کے گھول دیں اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے سے چلاتے جائیں پانی اس لئے زیادہ ہم نے کہا ہے آپ سے رکھنے کے لئے کیونکہ جب آپ بیدے کا گھول ڈالیں گے اس میں تو یہ سالن آپ کا گاڑھا ہو جائے گا تو آپ اس ساف سے پانی رکھیں جس نے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے تو پانی ڈال کر کے آپ اسے چلا لیں تو یہاں پر ربال آ چکا ہے تو دیکھیں اب اس میں ہم نے ایک چمچ دہی شامل کر دیا ہے تو دہی کی جنگہ آپ چاہیں تو نیمبو کا رضو ڈال سکتے ہیں ویسے ہم نہاری میں دہی ڈالتے ہیں اور یہ ہریمیش ہم نے اس میں ڈال دی کٹی بھی دیکھئے کچھ بڑی اچھی خوزبو آ رہی ہے پورے گھر میں جو ہے نہاری کی خوزبو فیلی ہوئی ہے میرے بچوں کو میرے ہاتھ کی یہ نہاری بہت پسند ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اتنی ٹھیک ہو گئی ہے تو نہاری ہماری تیار ہے ہم اسے کھول کر آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں نہاری ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو چلیے ہم اسے سرف کرتے ہیں اور آپ اسے نان کے ساتھ سرف کریں یہ نان کے ساتھ نہاری اچھی لگتی نان کے مجھے نان کے ساتھ اور کلچوں کے ساتھ آتا ہے تو جب بھی نہاری ہم گھر پر بناتے ہیں تو یہاں پر نان جرور باہر سے آتی ہے ہمارے گھر پر تو ایک بار آپ یہ ریسی پی میری جرور ٹرائے کیجئے گا اسے اللہ آپ کو جرور پسند آئے گی پرینڈز اور میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے یہاں پر دیکھیں جو ہم نے تری نکال کے رکھی تھی وہ اوپر سے ہم افسر کریں گے اس طرح سے کیا ہے نا کہ جب بیسن اور ہم میدے کا گھول ڈالتے ہیں تو اس سے جہ تری ساری چلی جاتی ہے اور جب تری چلی جاتی ہے گی تو پھر اس لیے ہم تری اوپر سے نکال لیتے پہلے اور یہاں پر ہم نے دیکھی یہ گودہ ڈال دیا ہے نہاری چان اور اوپر سے گودہ آپ ڈال دے اس طرح سے اور ہرہ دھنیا ہرہ پیاج ساری ہری میرچے ہرہ دھنیا نیمبو یہ سب کارٹ کے آپ پلیٹ میں رکھ لیں اوپر سے گارنس کرنے کے لیے اور پھر سارف کریں کیونکہ بینہ ہری میرچ ہرہ دھنیا کے نیمبو کے جو ہے نہاری کا مجھا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ کی نہاری بڑی ہسی فٹا فٹ تیار ہو گئی نان کے ساتھ سارف کریں فرنس میری ریسی بھی پسند آتی آپ لوگوں کو تو میرے چینل کو جہاں سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اپنے فرنس میں زیادہ زیادہ چلتی ہیں اچھا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ